اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظرز ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ ڈائنز پر سی سی پی او لاہور ظلفکار حمید کی زیرے صدارت سیول انڈویجنز کے پولیس افسران کا اجلاس ایف آئی آر درد جنا کرنے کی شکایت پر سخت کاروائی عمل میں دائے جائے گی سی سی پی او لاہور ظلفکار حمید ٹرافک سگنل کی خلاف ورزی محض ایک جرم ہی نہیں انسانی جان کے لیے نقصان دے بھی ہے سگنل کی خلاف ورزی کرنے والے تیز رفتار موٹر سائیکل سوار نے اپنے ساتھ تین افراد کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا موٹر سائیکل سوار نے ٹرافک قوانین سے لا پرواہی بڑھتی اور حادثے کا شکار ہوا آپ کی حفاظت خود آپ کے ہاتھوں میں ڈی پیو ویہاڑی اختر فاروق کا دفتر پولیس میں خلی کے چہری کائنقات حکومت پنجاب کی ہدایت پر اوپن ڈور پالیسی پر عمل درامت لوگوں کی کثیر تعداد میں شرکت اپنے مسائل اور شکایات سے اگاہ کیا خلی کے چہری کا مقصد عوام کو میرٹ پر انصاف کی فرامی اور عوام اور پولیس کے مبین حائل خلیج کو ختم کرنا ہے فاروق اختر اسٹرک پولیس آفیسر چکوال عادل میمن کی ہدایت پر جرائم پیشہ اناصر کے خلاف کریک ڈاؤن تھانا سیٹی چکوال میں ایس آئی سادت شہزاد کمر اور ٹیم نے متعدد کاروائیوں میں مجرموں سے منشیات اور غیر قانونی اسلحہ برامت کر لیا مجرموں کے خلاف قانونی کاروائی مقدمات درج دوبا ٹیکسنگ پولیس نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کاروائی کرتے ہوئے بارہ ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے چار ہزار نو سو پینسٹ گرام چرٹس ایک قدر پسٹل تیس پور لیپ ٹوپ ایل سی ڈیز اور پرچیاں برامت مقدمات درج تفتیش جاری ریجنل پولیس آفیسر ملتان وسیم احمد خان کا دورہ لودھرہ پولیس کے چاکو چوبن دستے نے آرپیو ملتان کو سلامی پیش کی آرپیو ملتان وسیم احمد خان نے مختلف برانچیز کی انسپیکشن اور پولیس سبسران سے ملاقات کی ڈی پیو بکھر فیصل گلزار کا آئیلیو معاشرتی مسائل کے حل کے لیے الہیدہ پولیس یونٹ قائم کرنے کا آسن اقدام کمپلینٹ اسسٹنٹ اینڈ پرانپٹ ایکشن یونٹ کیپرا یونٹ ڈی پیو آفیس میں قائم کیا گیا تھانوں میں سانوی حسیت دی جانے والے مسائل کو یونٹ تین گھنٹے کے قلیل وقت میں نمٹا کر ڈی پیو بکھر کو ریپورٹ پیش کرے گا ڈی پیو خانے وال فیصل شہزاد کی ہدایات پر ومن سینٹر میں خواتین کے مسائل کا حل اولین ترجیح ومن سینٹر میں گھریلو مسئلے کی شقایت پر خاتون کی درخواست پر فوری کار روائی انچارج ومن سینٹر ایس آئی زرینہ شریف نے خاندان میں صلاح کروا دی ڈی پیو بکھر فیصل گلزار کے زیر صدالت زلہ بکھر کے تمام تھانوں میں تائیونات معاون اہلکاروں کی میٹنگ عوام الناس کی رہنمائی، انداد اور تعاون کو اپنا شعر بنائیں ڈی پیو کی ہدایت ہر تھانے میں معاون کی تائیوناتی عوام کی فلاح و بحبود اور آسانی کیلئے کی گئی ہے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ رلیف فرام کیا جائے ڈی پیو بکھر سات سالہ بچہ و پولیس آفیسر بن گیا ڈسٹرک پولیس آفیسر ویہاڑی اختر فارق نے تیلی سینیا کے مریض سات سالہ سادو رحمان کو ڈی پیو بنا دیا سادو رحمان نے سوشل میڈیا پر ڈی پیو ویہاڑی کی کاروائیاں دیکھ کر پولیس آفیسر بننے کے خواہش کے ذار کیا تھا اختر فارق نے بچے کو ڈی پیو کی سیٹ پر بٹھا کر مکمل پروٹیکال دیا خانے وال پولیس کی جرائم پیشہ اناثر کے خلاف شاندار کاروائی نوجوانوں کو پیار محبت کا دھوکہ دے کر بلیک میل کرنے والا گروہ گرفتار اکسا نامی لڑکی نے جاوید نامی نوجوان کو ملاقات کے بہانے کبیر والا سے خانے وال بلایا اور اگواہ کر لیا جرائم پیشہ افراد نے نوجوانوں کی جان بخشی کے لیے دس لاکھ روپے مانگے پولیس تھانہ سٹی خانے وال نے لڑکی سمیر چار بلزمان کو گرفتار کر کے نوجوان کو باحفاظت بازیاب کر لیا ٹیپیو فیصل شہزاد کی ایم ٹیو خانے وال محمد اکبر کی نماز جنازہ میں شرکت لوہیکین سے اظہار تازیت اور مرہوم کی مغفرت کے لیے دعا کی محکمہ پولیس دکھ کی اس گھڑی میں لوہیکین کے ساتھ ہے ٹیپیو فیصل شہزاد زلہ چنیوٹ میں پولیس نے سنیپ چیکنگ کے دوران مشکوک گاڑیوں اور افراد کو چیک کیا پانچ مشکوک افراد زیر حراست منشیات برامد ہونے پر دو ملزمان گرفتار ایک کلو سے زائے چرس اور شراب برامد گرفتار ملزمان زہیر اور تصور کے خلاف مقدمہ درج جیل منتقل ویہاری میں ساتھ سالہ بچہ پولیس آفیسر بن گیا ویہاری پولیس کی طرف سے انسان دوستی کی عالی مثال ڈیپیو ویہاری اختر فاروق نے تھیلسیمیا کے مرز میں مبتلا ساتھ سالہ بچے کی پولیس آفیسر بننے کی خواہش کو پورا کر دیا سادر حیمان نے سوشل میڈیا پر ڈیپیو ویہاری کی کاروائیاں دیکھ کر پولیس آفیسر بننے کی خواہش کا اظہار کیا تھا بچے کو ڈیپیو کی سیٹ پر بٹھا کر مکمل پروٹیکال دیا گیا ڈیپیو بکھر فیصل گلزار نے خاندانی اور معاشرتی مسائل کے حل کے لیے کمپلینٹ اسسٹنٹ اینڈ پرامٹ ایکشن یونٹ قائم کر دیا معاشرتی امن و سکون اور آئلی تنازیات کے حل کے لیے پولیس کا کردار اہم ہے خاندان کے افراد کی لڑائی، میاں بیوی کے جگڑے، محلے داری کے تنازیات، چھوٹے پیمانے کا لین دین اور دیگر اس نویت کے مسائل جنہیں تھانوں میں سانوی حسیت دی جاتی ہے ان کے فوری حل کے لیے ڈیپیو بکھر فیصل گلزار نے ڈیپیو آفیس بکھر میں کمپلینٹ اسسٹنٹ اینڈ پرامٹ ریزولیشن ایکشن یونٹ قائم کیا ہے اس یونٹ میں ایک اے ایس ای بطور انچارچ، دو پولیس کانسٹیبل اور ایک لیڈی کانسٹیبل بطور معاون تیانات کیے گئے ہیں مسکورہ یونٹ نے اپنی ورکنگ کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے عوامی و سماجی حلقوں کی طرف سے ڈیپیو بکھر کی اس اقدام کی برپور پزیدائی کی جا رہی ہے پنجاب پولیس میں سانوی نویت کے مسائل کے فوری حل کے لیے بکھر پولیس میں قائم کردہ یہ منفرد یونٹ ہے جو غریب اور متوسط طبقے کو فوری انصاف و تعاون فرام کر رہا ہے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv موسیقی موسیقی